اور پانچوہ جو لفظ اللہ رب العالمین نے اپنے خوف کے لئے استعمال کیا بڑا ہی جامع جامع لفظ جس کے اندر یہ چاروں قیفیات جمع ہو جاتے ہیں چاروں طرح کی خوفیات جمع ہو جاتے ہیں اور وہ لفظ ہے تقوی تقوی بہت جامع لفظ ہے اور بے شمار قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے تقوی کا حکم دیا ہے لیکن یہاں پر ایک آیت کے ذریعے میں آپ کو تقوی سمجھانے کی کوشش کروں گا اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تقوی کی اللہ کے خوف کی بہترین دیفنیشن بہترین تعریف صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے اسی آیت کی تفسیر میں کی اور فرمایا اللہ سے حقیقی تقوی کا معنی یہ ہے فرمایا اللہ سے حقیقی تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے اپنے حقیقی تقوی کا اختیار کرنے کا حکم دیا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تم کائنات میں اپنی مرضی سے آئے نہیں تو مرضی تمہاری کیسے چلے مرضی تمہاری کیسے چلے گی فرمایا ہر وقت اللہ کی مرضی پر چلا جائے یہ ہے اللہ سے حقیقی تقوی کوئی بھی کام ایسا نہیں ہو زندگی کا جو رب کی مرضی کے خلاف ہو اگر کسی نے ایسا کیا تو اس نے تقوی کا حق نہیں ادا کیا حق کا تقات ہی کا حق ادا نہیں کیا فرمایا ہر وقت اللہ کی مرضی پر چلا جائے فلا یعصا اس کی نافرمانی نہ کی جائے اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہی اور فرمایا اللہ سے حقیقی تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اس کو یاد رکھا جائے اس کو یاد رکھا جائے فلا ینسا کبھی بھی اس کو بھولا نہیں جائے رب کبھی بھولتا نہیں ہمیں وما کان رب کا نسیہ تمہارا رب تمہیں کبھی نہیں بھولتا کبھی نہیں بھولتا لو یعاخد اللہ الناس بما کسبو ما ترک علا وحرها من دابا فرمایا اگر اللہ تمہارے گناہوں پر انسانوں کے گناہوں پر اگر گرفت کرنا لگ جائے پکڑ کرنے لگ جائے اس روح زمین پر کوئی بھی مخلوق باقی نہ رہے وما کان رب کا نسیہ رب بھولتا نہیں ہے اس لئے اس کے حقیقی تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اس کو بھی یاد رکھا جائے اب یاد کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں سب سے بڑی شکل نماز کی پابندی کی جائے یہ سب سے بڑی یاد ہے قرآن کی تلاوت کی جائے یہ یاد ہے اور پھر دن بھر کے جو عذکار ہے ہر وقت کے جو عذکار نبی ایک کہنا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا ہے اس کو پڑھا جائے یہ اللہ کی یاد ہے اس میں ذرا بھی غفلت ہوگی تو تقوی کا حق ادا نہیں ہوا اور آخری بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہی وہ یہ کہ اللہ سے حقیقی تقوی کا مطلب جو اللہ رب العالم نے یہاں حکم دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کبھی بھی اس کی ناشکری نہ کی جائے نہ تو زبان سے ناشکری ہو نہ تو آمال سے ناشکری اس لئے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا اینش کر اس کا ہی شکر ادا کیا جائے فلا یکفر کبھی بھی ناشکری والی بات نہ کیا جائے انسان سب کچھ ہے پھر بھی رو رہا ہے اللہ مدد نہیں کرتا اللہ بھلا دیا ہے اللہ بھلا دے گا تو بچو گے نہیں کائنات کے اندر نہیں بچے گا انسان کائنات کے تو یہ پانچوہ لفظ جو تقوی استعمال کیا اس تقوی کے لفظ کے اندر پورے چاروں خوف آ گئے خوف بھی آ گیا خشیت بھی آ گئی رہبت بھی آ گئی اور ساتھی ساتھ وجل بھی آ گیا اور یہ پانچوں چیز جب مل جاتی ہے تب تقوی بن جاتی یا ایوہ اللہی آمن اتقو اللہ حق توقاتی ولا تموتن الا وعنتم اور جب یہ کہہ دیا کہ آخری دم تک تمہیں سے اختیار کرنا تو اس میں آخری دم تک خشیت بھی ہونی چاہیے آخری دم تک رہبت بھی ہونی چاہیے آخری دم تک خوف بھی ہونا چاہیے آخری دم تک وجل بھی ہونا چاہیے موسیقا موسیقی